نمسکار اس وقت ہم لولال گاؤں میں ہیں اور چنینی تحصیل کے اگر بات کی جائے یہ چنینی تحصیل میں آنے والا ایک ایسا علاقہ جو شاید کہیں نہ کہیں آج بھی پرشاسنی کا دکارویوں اور سرکار کی نظراندازی کا شکار ہے کبھی پینے کے پانی کی قلت کبھی سڑکو کی خستہالی تو آج اگر دیکھا جائے اکیسویں اس ایڈوانس صدی میں بھی اس لولال علاقے میں بجلی کی تاروں کا یا تو ناموں نشان نہیں ہے اور اگر کہیں بجلی ہے تو وہاں بھی صرف ان گھروں سے کرایا وصولہ جاتا ہے جن گھروں کو بجلی کے نام پر لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج ہم اس علاقے میں آئے ہیں ان لوگوں کی اکثر شکایات ملنے کے بعد ہم نے اس علاقے کا رکھ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں اس علاقے کی جو سنکھیا ہے جو آبادی ہے وہ ہزاروں میں ہے لیکن بدقسمتی سے اس اکیسویں صدی میں بھی آج بھی انہیں بجلی سے محروم رکھا جا رہا ہے ایسی کیا وجہ ہے اور آنے والے دنوں میں اور ان دنوں میں بھی اگر بات کی جائے ان لوگوں کو کیا کیا پریشانگیاں رہتی ہیں کس طرح کی سمسیائیں رہتی ہیں انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے گاؤں لولال ادھمپور کی تحصیل چنینک کے قریب تیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اس گاؤں کے بدنصیب لوگ آزادی کے ستر سال کے بعد بھی بجلی جیسی بنیادی سویدھا کے آبھاو میں جی رہے ہیں یہاں کے لوگوں نے آج تک بدھت بل بھی نہیں دیکھا ہے دیش ڈیجیٹل انڈیا کے سپنے سجو رہا ہے اور جمہوں کے گاؤں لولاو کے لوگ ڈیجیٹل تو کیا رات کی ادھیرے میں بشلے سالوں سے جینے پر مجبور ہیں ان لوگوں کو بشلی دیکھے صدیان بیت گئی گاؤں میں بشلی نہ ہو تو دیش ڈیجیٹل کیسے بنے گا میں ہر ایک ملازم اور افسران یہاں آتے تھے ہم ان کو رکاتے تھے کہ ہمیں بیجلی اور پانی اور ہمارے یہ جو پرالوں میں یہ دیکھو آ جائیں گے کال آئیں گے پرسوں آئیں گے آئے تک کوئی بیجلی کوئی پانی کوئی کھمہ کوئی تار ہمارے لیے نہیں ہے پھر بیچ میں ہمارے لیے یہ آوائی چلائے کے سولور دیں گے ہمیں وہ سولور بھی نہیں ملی ہے پھر بیچ میں ہمارے یہ چلیا کے گورمیٹ ڈیجلی کی ہم صبح بچوں کو نکالتے ہیں آگا اندر سے جیسا کوئی دیکھائی کو کولے میں بھنا ہوتا ہے ہاٹ ڈپارمنٹ جو ہے وہ جوٹا روان جہاں پائے جاتا ہے یہ گریب لاکہ ہے پچھڑا ہوا لاکہ ہے جہاں کوئی سلطہ ایدر سرکار کی طرف سے نہیں ملی ہے اس کا سربے کیا جائے زیادہ پریشانی آپ کو بجلی کیا ہے بجلی کی پریشانی یہ ہے کہ بھیلی جن پانچ داس گھروں میں ہے لیکن ہمیں لوٹا جا رہا ہے گورنمنٹ لوٹ رہی ہے نہ آئی تاکور نے کوئی اس کو دیکھا نہیں کہ کیجنی بیلی چلتی ہے جہاں جہاں نہیں چلتی ہے اور صرف لوٹا جا رہا ہے ہمار سے پیسے مہینے کے بعد بیلا جاتا ہے ایک سو بیس رویہ لیتے ہیں بیلی کا کوئی نامو نشان نہیں ہے گاؤں میں آج بھی بد سے بتر حالات ہیں ان کی مجبوری کے انتہاں یہی نہیں رکھتی ہے گاؤں کے کچھ حصوں میں بجلی کی سویدھا پرشاسن کی اور سے دی جا رہی ہے لیکن محض خانہ پورتی کے لیے دراصل جن حصوں میں ان مفلس لوگوں کو بجلی مل رہی ہے ان کے ساتھ بھی زادتی کی جا رہی ہے بجلی دینے کے نام پر لوٹ کی جا رہی ہے انسانی جانوں کی پروہہ نہیں کی جا رہی بجلی کی تارے زمین پر لٹکی ہیں کسی کے گھروں میں تو کہیں فصلوں کے بیچ ننگی تارے لٹکی ہوئی دیکھتی ہیں سکول کی اسکائچ یہ ہے ہماری کے جہاں پر سٹاپ نہیں ہے سٹاپ کی کمی ہے ہم نے ایک زیادہ ماسٹر جو ہے ٹیٹس جہاں پر کروائیا ہو گیا ہے سکول کے ٹیٹس ماسٹروں کی کمی ہے اور جہاں پر سرکار سے ہم بنتی کرتے ہیں کہ جہاں پر سٹاپ جو ہے پورا کیا جائے اور پانی کی جو صوبیتہ ہے وہ دی جائے میڈیکل کی صوبتہ سکول کے اندر بلکل نہیں ہے بڑی مشکل سے ہم نے اس سال ڈاکٹروں کو جہاں پر لائے تھا وہ بھی آپ راستے دکائے تھے بچوں کو دیکھا بچوں کو جہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اس لائٹ سے بڑی مشکل سے پڑھاتے ہیں ستر سال ہو گئے ہمارے ملک کو اجاد ہو گئے ہمارے پاس یہ لائٹ ابھی ذاکہ ہم اسی پہاڑی لاکے سے لکڑیاں نکال کر گئے اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں بجلی نہ ہونے سے بچوں کو رات میں ڈبی یا لکڑی جلا کر پڑھنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے جس کا سیدھا اثر ان کے سواست پر پڑھ رہا ہے جس کے کارن ان نو نیحالوں کا بھوشوے ادھر میں لٹکا سا پرتیت ہوتا ہے ایسے میں اب یہاں کے ستھانی لوگوں کی مانگیں یہ ہیں کہ ان کے گاؤں میں اب جل سے جلد بجلی آ جائے تاکہ ان کا جیون بھی سچاروں روپ سے چل سکی تو آپ نے ان لوگوں کی پریشانیاں سنی کہ بجلی کا نام و نشان نہیں علاقے میں ہزاروں لوگ آج بھی بجلی کی قلت سے جھوڑ رہے ہیں پانی کی قلت سے جھوڑ رہے ہیں اور جن گھروں میں بجلی ہے وہاں صرف بجلی کے نام پر ان سے کرایا وصولہ جاتا ہے ویبھاگ کے ادھکاریوں کے طرف سے انہیں لوٹا جا رہا ہے اور ساتھ ہی شکشا کے بہتر ستر کی بات کریں تو اس علاقے میں شکشا کا بھی وہی حال ہے سکولوں کی جو حالت ہے وہ خستہ ہے سڑکوں کی حالت خستہ ہے اور اس کا خمیازہ جو ہے جو وہ گریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے لیکن اب ہم امید کریں گے کہ ایک آواز ان لوگوں کے سرکار اور پرشانسنی قدیقاریوں تک پہنچے اور جلد سے جلد ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکے وقت انڈیا کے لیے لولال سے آصف رشید